ہاں ایک شرط ہے تمہارے غالب آنے کی کہ پکے مومن بن کر دکھانا ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ تم ہی غالب آوگے اگر پکے مومن بن کر دکھاؤگے بہار کا موسم آتا ہے درختوں پر پھول نظر آتے پتے نظر آتے ہیں شاخے پھلوں سے اور پھولوں سے اور پتوں سے لدی ہوئی جھکی ہوئی ہوتی ہیں گنی چھاؤں ہوتی ہیں تھنڈی ہوایں ہوتی ہیں خوبصورت جازب نظر منظر ہوتا ہے سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے یہ منظر آنکھوں کو خوشنما اور انسان کو دل روبا لگتا ہے لیکن ہمیں اس درخت کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا اس درخت پر جو بہار آئی اس درخت پر جو رنگ آیا تو اس کے پیچھے اس کی قربانیاں کیا ہیں جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو خیزہ کا موسم ہے سردی کا موسم ہے مائنس ٹوئنٹی ڈگری یخ اور چلڈ ہوایں چل رہی ہیں اور پتے گر رہے ہیں اور پتے ہرے ہرے ہو رہے ہیں اور پتے چورا چورا ہو رہے ہیں اور وہ درخت بلکل ایسے استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ٹھنڈی ہواوں کو برداشت کیا ہے چلڈ ہواوں کو برداشت کیا ہے لو اور گرم ہوا کو برداشت کیا ہے بوندہ باندی کو برداشت کیا ہے توفانی ہواوں کے جھکڑ وینڈ کو برداشت کیا ہے آندی کو برداشت کیا ہے ریت کے تھپیڑوں کو برداشت کیا ہے رات کی تاریکی کو برداشت کیا ہے سورج کی گرمی کو برداشت کیا ہے سورج گرن کو برداشت کیا ہے اس نے استقامت کا مظاہرہ کیا آج اللہ نے اسے نواز دیا ہے مومن بھی اگر حالات کے سامنے گٹ جائے گا استقامت دکھائے گا اللہ اسے غلبہ عطا کر کے دنیا کو دکھائیں گے جیسے آج ہمارے پڑوسی ملک میں اللہ نے مسلمانوں کو طالبان کو غلبہ اور فتح دکھا دی ساری دنیا کی ٹیکنالوجی بے بس ہو گئی حق غالب آگئی تو یہ ساری باتیں قرآن میں پہلے سے ہیں یہ جو ادخلنی متخلصت کے میں نے ارس کیا کہ حجرت کی طرف اشارہ ہے تو اس زمانے میں مسلمان اور منافق میں فرق کرنے کے لیے دو پیمانے تھے کتنے پیمانے تھے؟ دو ایک پیمانہ حجرت کا اور ایک جہاد کا اس زمانے میں حجرت فرض تھی اور باز حالات میں جہاد بھی فرض تھا جو حجرت کر لیتا وہ پکا مومن جو جہاد کر لیتا وہ پکا مومن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ کسی شہر سے نکل رہے ہو صدق و وفا کے ساتھ آپ کسی شہر میں داخل ہو رہے ہو صدق و وفا کے ساتھ مسلمان جب فاتح بن کر غازی بن کر جیت کر کہیں جاتا ہیں تو افرہ تفری نہیں پھیلاتا انتشار نہیں کرتا فساد نہیں برپا کرتا عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا بوڑے لوگوں کی بے عزت ہی نہیں کی جاتی کسی کی عبادت گاہ میں توڑ پڑ نہیں ہوتی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا بلکہ جان کے دشمنوں کو عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے جیسے فتح مکہ میں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے جرمت میں چمکتی تلواروں کے ساتھ فاتح بن کر جب آئے تھے تو اعلان کیا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج کسی پر ملامت نہیں آج کسی سے بدلہ نہیں آج کسی سے انتقام نہیں آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا جو گھر کا دروازہ بن کرے اس کو آمان ہے جو ابو سفیان کے گھر آئے اس کو آمان ہے جو بیت اللہ میں آجائے اس کو آمان ہے جو اپنا اسلحہ حوالہ کر دے اس کو آمان ہے جو سرینڈر کر دے اس کو آمان ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے اس کو آمان ہے سلام اس پر سلام اس پر جان کے دشمنوں کو جس نے آما دی سلام اس پر خون کے پیاسوں کو جس نے آما دی سلام اس پر دشمن کو حیات جام ویدا دے دی سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے آما دے دی سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھی رہے ہیں سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوئے انسانی سلام اس پر جس نے üzمائی جس سلام اس پر